اسلام علیکم ویلکم تو علی زیو لاغز دوستو اس وقت ایران کے شہر تہران سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے تہران پر اسرائیل نے حملہ کر دیا نیو یارک ٹائمز اور سی این این کے مطابق ایران کے شہر تہران پر اسرائیل نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے حملہ کر دیا ہے اس وقت جب میں یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں پاکستان میں صبح کے ساڑھے چار بج رہے ہیں اور یہ غالباً بارہ منٹ پہلے کی خبر ہے میں نے تمام نیوز انٹرنیشنل ویب سائٹس کو پڑھا انٹرنیشنل نیوز کو دیکھا اس وقت کہ اس خبر کی تہہ میں جایا جا سکے دو مجھے رپورٹس سی این این کی اور نیو یارک ٹائمز کی ملی اس حوالے سے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اسرائیل کا حملہ ہے اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے میں نے اس پہ بھی سرچ کیا تو کیا خبر مجھے ملی وہاں پر کم سے کم اس چیز کی تصدیق ایرانی حکام نے کی ہے اوفیشلی سرکاری ذرائع نے کہ بڑے دھماکے تہران کے اندر ہوئے ہیں لیکن اب تک انہوں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا اور نہ ہی اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا بیان جاری کیا گیا ایک خبر آپ کو سناتا ہوں ایران کے در الحکومت تہران اور قریبی شہر کرج میں ہفتہ کی صبح کئی بلند دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں نیم سرکاری ایرانی میڈیا نے کہا مزید بتایا کہ ان دھماکوں کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ایران کے سرکاری ٹی وی نے کہا کہ در الحکومت کی گرد و نواہ میں کئی زوردات دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں مگر دھماکوں کے ذرائع کے بارے میں کوئی سرکاری بیان نہیں آیا اسرائیل ایران کے یکم اکتوبر کے کیے گئے بیلسٹک میزائل حملے کا جواب دینے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا جو کہ چھے ماہ میں اسرائیل پر تہران کا دوسرا براہ راست حملہ تھا ایرانی حکام نے اسرائیل کو کسی بھی حملے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر کسی بھی حملے کا جواب مزید طاقت کے ساتھ دیا جائے گا مزید اینی شاہدین نے اس کی گواہی دی ہے آوازیں بہت بلند تھی اور آسمان سرخ ہو چکا تھا یہ وہاں کے رہائشیوں نے اس انڈیپینڈنٹ نیوز کو بتایا اس کے علاوہ امریکہ کے جو بڑے اس وقت نیوز چینلز ہیں نیوز میڈیا ہاؤسز ہیں نیویرک ٹائم ہے یا پھر سی این این ہے ان کے مطابق یہ اسرائیل کی سٹرائک بیک تھی دیکھتے ہیں ابھی یہ بلکل ابھی کی خبر ہے جب میں یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً یہ آدھا گھنٹے کے اراؤن کی خبر ہے یہ تو اس کے اوپر مزید چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جب آپ اس وی لاغ کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید اپ ڈیٹ اس حوالے سے اب آئر آ جائیں بارال وی لاغ شروع کیا تو ابھی کی بڑی خبر تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شامل کر دوں آتے ہیں پاکستان کے اندر کرنٹ اپ ڈیٹ جو چل رہی ہے اس وقت کیا حالات ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کو رہا کر دیا گیا ہے بشرا بیگم کی رہائی ایز یو نو ہو چکی قاضی تاریخ کے کورادان میں جا چکا ہوایں اسلام آباد کی تبدیل ہو رہی ہیں اصل مدہ کیا ہے اس کی پیچھے حقائق کیا ہیں کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام مقاصد میں کامیاب ہو چکی ہے اور عمران خان اور ان کی اہلیا یا پھر ان کی بہنوں کو جیل میں رکھنا اپنے آپ پر بے فضول تنقید کروانے کے مترادف ہیں یا پھر یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے جیسے کہ نون لیگی پپٹ صحافی بکا ہوا بکاو میڈیا اس وقت ایک نیا چورن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہو رہا ہے البتہ اس کو ہم دوسری نظر سے دیکھیں گے تو ایک شخص جو طویل لڑائی کے بعد ہار جاتا ہے تو پھر وہ یہ بہانہ بنا سکتا ہے کہ میں جان بوچ کر آ رہا ہوں تو اب کیا یہ ڈیل کا جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے اسی تناظر میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ جو ہیں اورنگزیب یہ شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا پیسے مانگنے کے لیے وہاں گیا تو اس کی کس طرح سے وہاں پر سبکی ہوئی کہ ایک صحافی نے اس شخص کے موں پر بیٹھ کر کے امریکن صحافی جن سے یہ پیسے مانگنے گیا تو اس نے اس کے موں پر بیٹھ کر کے یہ کہہ دیا کہ اتنے مسکراتے ہوئے چہرے سے پیسے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو پچیس کروڑ عوام کے ملک کی لاک کٹوا دی اس شخص نے ان بے حصوں نے اس ملک کو یہاں لاکر کے کھڑا کر دیا کہ جن سے پیسے مانگنے گیا ہے وہی شخص اسی ملک کا رہائشی ایک صحافی موں پر بٹھا کر کے وزیر خزانہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ تم اتنے ہستے ہوئے موں کے ساتھ بھیک مانگتے ہو اس نے بیگ کا ورڈ یوز کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم یہاں پر آتے ہو اور ایسے مسکراتے ہو جن سے پیسے مانگنے گیا ہے انہوں نے اس کو یہ بات کہی ہے پاکستان کے وزیر خزانہ کو اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ تم یہاں پر آ کر کہ نیو یورک و واشنگٹن ڈی سی کے مہنگے ہوتلوں میں رہتے ہو حالانکہ تمہارا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جو غریب ہے تمہاری اکانومی سے زیادہ بطر تو افغانستان کی اکانومی ہو چکی ہے اور تم یہاں بار بار آتے ہو اور مسکرہ کر کے ہستے ہوئے بھیک مانگتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی یہ پاکستان کے وزیر خزانہ کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر ایک صحافی کی طرف سے ڈوب مرنے کا مقام ہے مٹی اٹھا کر کے اپنے سر میں ڈالنے کا مقام ہے اتنی بے حصی اتنی بے غیرتی اور غلاموں کی بھی کوئی عزت ہوتی اور نوکروں کو بھی کوئی عزت ہوتی اور مالک جھپڑ دے ڈھانٹ دے نوکری چھوڑ کر کے لات مار کے چلا جاتا ہے وہ یہ کتنے بے حص ہیں ان کے اندر کون سا ڈی این ہے یہ کون سے خون سے بنے ہوئے ہیں حرام کے خون سے حرام کی کمائیاں کاکا کر کے اتنے بے حص ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ جن سے پیسے مانگنے گیا وہ موہ بیٹھا کے کہتا ہے ہستے ہوئے بھیک مانگ رہا شرم نہیں تمہیں آتی یہ ایک آپ کے ساتھ خبر شامل کرنی تھی بارال اس کے بعد ایک دوسری بڑی خبر یہ تھی کہ جو شہباز گل صاحب ہیں ڈاکٹر شہباز امریکہ کے اندر آج کل ہیں ان کی طرف سے ایک خبر آئی کہ نوروے میں کچھ بڑی اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں بارال اس کے انتظار کیا اور کچھ دیر کے بعد جو خبر آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شہباز گل صاحب نے کیا کہا ہے نوروے کی سینٹر پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان انسانی حقوق جمہوریت اور آزادی اظہار رائے پر مشترکہ کوششیں کرنے کا فیصلہ ہوا ہے نوروے کی سینٹر پارٹی نے عمران خان اور دوسرے بے گناہوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا نوروے کی سینٹر پارٹی کی کور کمیٹی مشترکہ طور پر پاکستان میں جاتی انسانی حقوق کی پامالی کی مضمت کی ہے نوروے کی سینٹر پارٹی کی چیرمن جو کہ ایک نامور ہیومن رائٹس لائر ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور عمران خان سے جیل میں ملاقات کریں گے اور ان سے وقالت نامے پر دستخط لیں گے اور خان کا کیس انٹرنیشنل فارمز پر لڑیں گے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یہ چھوٹی خبر نہیں ہے نوروے کی جو سینٹر پارٹی ہے انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کے ہیومن رائٹس کے لیے انٹرنیشنل لیول پر مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اب وہ پاکستان جائیں گے ایک بہت بڑے لائر ہیں اس سینٹر پارٹی کے ہیڈ ہیں وہ وہ جا کر امران خان سے ملاقات کر کے جیل میں ان کے سیگنیچرز لے کر کے انٹرنیشنل فارم پہ امران خان کا کیس لڑیں گے یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے اپریشیٹ کرنا بنتا ہے یہاں پہ شہباز گل صاحب کو ان کی کوششوں سے یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے اس کے اندر بڑی کوشش ہیں یہ سارا میٹر نوروے کے حوالے سے تھا برحال اگلی بڑی خبر جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اب کی جو اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں اس کے مطابق کل ایک ٹیلیویجن شو میں سلمان اکرم راجہ جو کے جنرل سیکٹری پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں جب انہوں سے پوچھا گیا کہ فیصل چودری فواد چودری کا جو بھائی ہے اس کو پارٹی سے نکال دیا آپ نے اس پہ آپ کیا کہیں گے تو ان کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ کل اگر میں اپنے چپڑاسی کو نکال دوں گا تو نیشنل میڈیا مجھ سے یہ سوال پوچھے گا یعنی کہ فواد چودری کا بھائی فیصل چودری جو کہ لائر تھا اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا وہ حصہ تھا جو کیسز وغیرہ دالت کے اندر ہو رہے ہیں اس کو اچانک پارٹی سے نکالا گیا اور پھر اس کے بعد پارٹی کا جنرل سیکٹری اس کو چپڑاسی آ کر کے کہتا ہے یہ تمام معاملہ کیا ہے فواد چودری کے حق میں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بہت سارے تو نہیں چند لوگ جو کہ میڈیا میں سوشل میڈیا پر ہیں یا پھر میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں وہ ایکٹیو ہوئے سلمان اکرم راجہ پر تنقید شروع ہوئی اور دوسری طرف لوگ اس چیز سے خوش ہوئے کہ فواد چودری کے بھائی کو نکالا گیا میں آپ کو تھوڑا سا سچویشن سمجھا دیتا ہوں فواد چودری جو کہ پارٹی کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اس کی وجہ سے پارٹی کو کافی نقصان ہوا اور پھر اپنی مرضی سے وہ کچھ دن مہمان رہا وہاں بڑے گھر میں اور پھر وہ باہر آ کر کے اس طرح کی چیزیں بہت عرصے سے کر رہا ہے کہ عمران خان کی کابینہ کے اندر پارٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی لوگ فٹ کروایا جائیں کیونکہ برہراست فواد چودری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کارڈز کھیل رہا ہے فواد چودری بزاتے خود اسٹیبلشمنٹ کا پپٹ ہے اس وقت اس کو مینسٹری میڈیا پر بٹھایا جاتا ہے تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید کرنے کے لیے اور عوام کے اندر پاکستانیوں کے اندر تحریک انصاف کے لوگوں کا اعتبار ختم کرنے کے لیے تو یہ ایک پوری کوشش تھی فواد چودری کو دوبارہ سے پی ٹی آئی کے اندر فٹ کرنے کی میں اپنے اکثر وی لوگز میں آپ کو بتاتا رہا کہ جہاں پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی تھی چھے چھے مہینے سے جو لوگ عمران خان سے نہیں مل پا رہے تھے متعدد کوششوں کے باوجود وہاں فواد چودری کا ایک چپڑاسی کہہ لیں یا کوئی ڈرائیور کہہ لیں ایک ایسا بندہ جیسے کوئی جانتا تک نہیں ہے وہ دو مرتبہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کر جیل میں ملایا تاکہ فواد چودری کو ری لاؤنچ کیا جا سکے اور آپ یہاں پر نوٹ کیجئے گا یہ بڑی اہم چیز میں آپ کو بتانے لگوں تاکہ آپ کو معاملہ سمجھ آ سکے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت بار بار کوشش کرتی رہی بار بار مذاکرات کرتی رہی بار بار درخواستیں دیتی رہی لیکن خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی جبکہ فواد چودری کے بھائی فیصل چودری نے جیسے ہی پیٹیشن لگائی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی فورا منظور ہوئی وہ فوری طور میں منظور ہوئی اس کے بعد رات کو اس شخص کو بٹھا کر کے ٹیلی ویژن پر یہ کریڈٹ دیئے گئے اور اس سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ بولو یہاں پر کہ پی ٹی آئی کی قیادت نہ اہل ہے ان کو طریقہ نہیں آتا کیس لڑنے کا یا وہ کوشش نہیں کرتے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی اس لیے وہ اتنے عرصے سے نہیں کر رہے تھے میں نے دیکھیں آج ہی درخواست لگائی ہے اور آج ہی ملاقات کر کے آگیا لہٰذا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کو ارلیونٹ بنانے کے لیے اس طرح کا بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کرتے تو یہاں سے آپ نے ان کی باریک واردات کو سمجھنا ہے کہ باریک واردات کیا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جو باقی جو اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پہ بلینڈرز بھی بہت کرتے ہیں ان کی غلطیاں بھی اللہ معاف کرے اتنی ہیں جو ناقابل معافی ہیں عوام کو بہت غصہ آتا ہے اس چیز کے اوپر لیکن جو ٹیکنیکلی گیم ڈالی جاری ہے پیچھے سے وہ کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے پھر اس کے بعد جناب اس کو فواد چودری کی طرف سے لانچ کیا گیا لیگل ٹیم کے اندر شامل کیا گیا تاکہ یہ شخص جائے اور خان صاحب سے ملاقات کرے اور پھر تمام خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ فواد چودری کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ سکیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو اس وقت فیصلہ ساز ہے کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب وہاں پر اپنی بیگم سے جب بات کرتے ہیں تو ان کی بیگم ان کے کان کے پاس ہو کر بات کرتی تھی کہ یہاں پر ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں ریکارڈنگ کی تو اپنا جو اگلا لائے عمل ہوتا ہے یا جو پلان ہوتا ہے وہ خان صاحب کی بیگم بھی ان کے ساتھ ایک خبر کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں جب وہ جیل میں تھی تو وہ کان کے اندر ان کے بات کرتی تھی تاکہ یہ سنیں لوگ نہ سنیں یا ریکارڈنگ والی ڈیوائسز جویں ریکارڈ نہ کریں تو انہوں نے اپنا بندہ ایک ایسا پرزہ فٹ کر دیا کہ تم وہاں پر جاؤ اور ساری معاملات جو ہیں وہاں سے لے کر کے باہر آ کر کے فواد چودری کو ان لوگوں کو بتاؤ بہرحال اس کو آج اچانک خبر کے مطابق جب سلمان اکرم راجہ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ڈیٹیل ڈسکس کی انہوں نے اور فوراں باہر آئے اور اس نے ان کو ککک آؤٹ کر دیا نکال دیا پارٹی سے تمام جتنے بھی کیسے سن سے واپس لے لئے گئے تو یہ ڈبو کی ایک اور سازش یہاں پر ناکام ہوئی ہے فواد چودری کی یہ پچھلے کافی عرصے سے پیٹی آئی کے اندر فکس ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جہاں سے ڈکٹیشن لے رہا ہے جس جن کے ہاتھوں میں یہ کھیل رہا ہے انہی کے لئے یہ کام کر رہا ہے اور مسلسل تحریک انصاف کی قیادت کی اوپر یہ اس طرح کی تنقید کر رہا ہے کہ یہ قیادت کی اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے دیکھیں ان کی غلطیوں کے اوپر تنقید کرنا یہ ایک علاق بات ہے ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنا یہ ایک علاق بات ہے لیکن یاد رکھئے گا اس کے اندر تنظیمی عمل کا ہونا بہت ضروری ہے یہ ایک سیاسی جماعت ہے اس کے اندر ایک میکنزم کا ہونا بہت ضروری ہے قیادت کی اوپر لوگوں کا اعتماد ہونا بہت ضروری ہے کہ کل کو اگر ضرورت پڑتی ہے دوبارہ سے سڑکوں پر نکلنے کی اعتجاج کرنے کی یا کسی بڑے پروٹیسٹ کو انگیج کرنے کی اس کا انتظام کرنے کی تو یہ بہت ضروری ہے کہ قیادت کی اندر ایسے لوگ موجود ہوں جن کی اوپر اوام اعتباد کریں تو خان صاحب کا پیغام باہر لانے کے حوالے سے جب آپ سب کو یہ ریلیونٹ کر دیں گے تو پھر تو یہ ایک حجوم بن جائے گا اور حجوم کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کوئی کدھر جا رہے ہے تو اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ آپ وردات ڈال رہی ہے فواد چودری کے بھائی کے ذریعے سے جو کہ کل ناکام بنائی گئی ہے برحل کافی ساری اور اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ دوسرے وی لوگ میں شامل کرتا ہوں وی لوگ کافی لمبا ہو گیا اب تک کے لئے اتنے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل کو سبسائل کیجئے گا اللہ حافظ و امان اللہ